بسم اللہ الرحمن الرحیم مغزر نے عدد بیکوم بی ایسی بی بی اے اور بی اے کلاسس کے لیے میر تک میر کی دو غزلیات ہیں آپ کے نساب میں غزل نمبر ایک ہے ناغے جو سنم ستم ایجاد آ گیا غزل نمبر دو کیا ممو لگے گلوں کے شگفتہ دماغ ہے غزل نمبر ایک اور دو پڑے جائے گی داروف شاعر اور اشار کی تشریح میر تک میر سر نوید خالد ناغے وہ جو سنم ستم ایجاد آ گیا دیکھے سے اس کے طور خدا یاد آ گیا وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی لازم ہے میر خواب ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر میر تک میر کی اے غزل راہ دور عشق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا میر تک میر کا تعارف اصل نام جو ہے میر محمد تقی میر محمد تقی جو ہے محمد تقی ان کا اصل نام ہے اور تخلص جو ہے میر ہے اور شعارہ ان کو خدای سخن کا خطاب دیتے ہیں خدای سخن بھی ہیں اور شہنشاہ تقضل بھی ہیں سترہ سو تیس میں پیدا ہوئے ہیں اٹھارہ سو دس میں انتقال ہوئے ہیں اور شاعری کی جو نمائی خصوصیات ہیں اس میں غم و حسن پائی جاتا ہے دردمندی پائی جاتی ہے بلند حوصلہ بلند دنیا کی بیس سب آتی ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ دلی کی بربادی کا غم بھی سادگی خلوص اور صداقت بھی پائی جاتا ہے خطابیہ انداز اور تنز شعارات کی نظر میں مردہ غالب فرماتے ہیں کہ ریختا ہے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا ابراہیم زوگ فرماتے ہیں نا ہوا پر نا ہوا میر کا انداز نصیب زوگ یاروں نے بہت زور غزل میں مارا حسرت مہانی شیر میرے بھی ہیں پردرد لیکن حسرت میر کا شعور گفتار کہاں سے لاؤں ابن انشاء اللہ کرے میر کا جنت میں مقاہ ہو مغروم نے ہر بات ہماری ہی بیان کی جوابی خاکا حوالہ شاعر اور صلی اللہ تعریف شاعر بھی لکھنا ہوتا ہے مرکزی خیال فری محاسن مشکل الفاظ کے معنی تشریح اور مماسل شعر امید ہے کہ چینل سبسکرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو لائک بھی کی جئے شیر بھی کی جئے ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ جتے بھی خلاصے ہیں جو اہم نظمیں ہیں ان کے مرکزی خیال اور اشار کی تشریح جو بالکل ہی امپورٹنٹ ہے وہ جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی جائے تاکہ آپ حضرات اس سے مستفید ہو سکیں تمام شعارہ میر تکی میر کون ہے اس پہ کیونکہ میر تکی میر کا نمبر ون ہے درمیان میں یہ جی میر تکی میر میر تکی میر غصر نمبر ایک اس کے ہم تشریح کرتے ہیں نمبر ایک ہے ناگے جو وہ سنم ستم اجاد آ گیا دیکھیں اس کے تور خدا یاد آ گیا اس مقام الفاظ میں نے دیکھیں تو نمبر ایک دی جو ناگے کا مطلب ہے اچانک فورا اور اس کے بعد سنم محبوب کے معنی میں آتا ہے اور سنم بودھ کو بھی کہا جاتا ہے ستم اجاد ستم بولتے ہیں ظلم اور اجاد اجاد کرنے والا ظلم کو اجاد کرنے والا ظلم کرنے والا اور تور کا مطلب ہے تور طریقے اثرات اس میں میرے تقیمی فرما رہے ہیں کہ محبوب کی جو ادائیں ہیں اس کا ناز اس کا انداز مجھے قتل کرنے والے ہیں بظاہر ایسا رکھتا ہے کہ اس کے ناز و نخری کی وجہ سے اس کے انداز کی وجہ سے میں قتل نہ ہو جاؤں اور جب بیو میں سامنے آتا ہے تو میں اپنے آپ میں اتنا حوصلہ اور برداشت نہیں کر پاتا اس کی اداؤں کو نظر بھر کے دیکھ سکوں کیونکہ میرے محبوب مجھے اپنی اداؤں سے گھائل کرنے کے لیے نینے انداز اختیار کرتا ہے اور ترہن ترہن کے مجھ پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے اچانک جب ظلم کرنے والا میرے محبوب جب سامنے آ گیا اس کے ایسے طور طریقے ہوتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوتا اور خدا یاد آ گیا اللہ اللہ کرتا ہوں سب سے پہلے اس میں حوالہ شاہر لکھنا ہوتا ہے میر تکی میر اس کے بعد مختصر تعرف میر تکی میر شہنشاہ تغذل اور خدا سخن ہیں ان کے اشعار میں زندگی کے سب ہی پہلو ہیں وہ غزل کی فیدہ میں اپنے مشاہدے اور تجبوں سے زندگی بخشتے ہیں وہ زندگی کے رمشناس ہیں ان کے ہر شہر سے سچائی اور حقیقت کا اظہار ہوتا ہے اس کے بعد مرکزی خیال کہ محبوب کے انداز ناقابل برداشت ہوتے ہیں تشریح میں میر تکی میر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی ادائیں اور ناز اور انداز مجھے قتل کرنے والے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ ترہ ترہ کے مجھ پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس بار بھی یہی ہوا کہ غیر متوقع طور پر اچانک میرے سامنے میرے محبوب آ گیا اس نے اس ادائس سے مجھ پر نگاہ ڈھالی کہ مجھے خدا کو یاد کرتے ہی نبی یا خدا یاد آنا محاورتن استعمال ہوا ہے جس کا مطلب انسان کا ناہیت بے بس ہو جانا انسان بلکل ہی بے بس ہو گیا اس کے بعد اگلا شیر اگلا شیر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں پھوڑا تھا تو سر پھوڑا تھا سر تو ہم نے بھی پر اس کو کیا کریں جو چشم روزگار میں فرہاد آ گیا مشکل الفاظ کے مہنے چشم بلکتے ہیں نظر اور روزگار سے مراد ہے زمانہ ان کی زمانے کی نظر میں زمانے کی نظر میں فرہاد ایک عاشق ہے شیرین فرہاد بہت ہی مشہور ہیں جیسے سلسی پنوں ہیں ہی رانجہ ہے ایسے ہی شیرین فرہاد اور کامرس گروپ میں کراچی بورڈ دو ادھا پندرہ کے پریویٹ میں آ چکا ہے سولہ کے ریگولر میں سترہ کے پریویٹ میں اور سائنس گروپ میں دو ادھا سترہ پندرہ اور شودہ میں آ چکا ہے بہت ہی امپرٹنٹ کسٹن ہیں اور مزید بھی اس کے آنے کی چانسز ہوتے ہیں اس لیے اس کو ذہا غور سے سنی گیا اس میں بتان چاہریں کہ شیرین فرہاد نے تو بہت بڑی مثال قائم کی فرہاد نے بہت بڑی مثال قائم کی اب اس بڑی مثال کے سامنے چھوٹ چھوٹی مثالیں اگر کوئی اور عاشق اگر سامنے آتا بھی ہے تو اس کا نام نہیں لیا جاتا اس کی مثال مان پڑ جاتی ہے اور فرہاد ہی سامنے ہوتا ہے تو مرکزی خیر نے کہا کہ بڑی مثال کے سامنے چھوٹی مثال مان پڑ جاتی ہے اس میں فرمائن چاہریں کہ ہمیں بھی اپنے عشق پر اتنا ہی ناس تھا جتا کہ پہلے عاشقوں کو تھا اور ہم نے بھی ادعویٰ کیا تھا کہ ہم بھی مثال قائم کریں گے عشق اور محبت میں تاکہ رہتی دنیا تک لوگ ہمارا نام لیں لیکن کیا کریں ہم نے اس میں کوشش بھی کی اور سر بھی پھوڑا تھا جان دینے کی کوشش بھی کی تھی لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری تمام کوششیں ناکام رہیں کیونکہ ہم سے پہلے فرہاد جیسے بڑا عاشق یہ سب کچھ کر کے تاریخ رکم کر گیا اس لیے اب زمانے والے مجھے بڑا عاشق نہیں سمجھیں گے اور فرہاد ہی کا نام لیں گے حوالہ شائر مجھتے کی میر اور مختصر تعریف شائر لکھنے کے بعد مرکزی خیال میں لکھیں گے بڑی مثال کے سامنے چھوٹی مثال مان پڑ جاتی ہے تشریف میں تمام باتیں لکھیں گے جو بتائے گی ہیں اس میں فرہاد کی بات فرمان چاہیں گے ہماری جو قربانی ہیں اور فرہاد کے تاثرات میں دب کر رہ گئی اور جب کوئی عشق میں جان دینے کی کوشش کرتا ہے یہ کرے گا دنیا اسے دعا دینے کے بجائے فرہاد کو یاد کریں گے جس نے جانساری کی یہ روایت قائم کی اس کے بعد اگلہ شیر جو اس تم اٹھانے ہی اس کے پڑھیں گے شیخ مسجد میں گھر وہ عاشقیہ بیداد آ گیا جو اس تم کا مطلب ہے ظلمت ستم کرنے والا اور شیخ سے مراد ہے مسجد میں جو شیخ صاحب ہوتے ہیں امام صاحب ہوتے ہیں وہ مراد ہیں گھر سے مراد ہوتا ہے اگر بیداد بیداد کے مطلب ہوتا ہے توجہ نہ کرنے والا عاشق توجہ نہ کرنے والا بیداد توجہ نہ کرنے والا دودہ سترہ کی ریگورر کومیرس گروپ میں آ چکا ہی ہے اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے شیخ ہمیں اپنے محبوب کی ناز نخرے برداشت کرنے ہی پڑتے ہیں چاہے وہ جتنے بھی ظلم ستم کرنے والا ہو توجہ نہ دینے والا ہو لیکن اگر وہ مسجد میں بھی آ جائے تو مجبوراً مجھے جو ہے اس کے ناز نخرے برداشت کرنے پڑیں گے اس میں فرمایا جا رہا ہے مرکزی خیال محبوب ستم برداشت کرنے کے لئے کوئی جگہ مخصوص محبوب کی ظلم ستم برداشت کرنے کی جو ہے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہوتی اگر وہ عبادت خانے میں آ جائے عبادتگاہ میں آ جائے مسجد میں آ جائے کہیں بھی ہو تو محبوب کی ظلم ستم برداشت کرنے ہی پڑتے ہیں حوالہ شاعر مختصر تعریف شاعر کے بعد تشریح میں لکھیں گے کہ میر تکی میر اس شعر میں اس بات کا واضح اشارہ موجود ہے کہ وہ جس عشقہ ذکر کر رہے ہیں مضرور کوئی مرد ہے اور عشق کرنے والوں کا یہ وطیرہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے محبوب اور معاشوق کے ناز نخرے اٹھانے ہی کے لئے اپنے لئے باعث عیصت سمجھتے ہیں لہذا میر تکی میر لکھتے ہیں کہ ہمارا محبوب چاہے ہم پر لاکھ ظلم و ستم کرے لیکن ہمارے دل اس کی خاطرداری کے لئے ہر وقت کشادہ رہتا ہے حد یہ ہے اگر وہ ہمارے سامنے مسجد میں بھی آ جائے تو ہم خدا کی عبادت چھوڑ کر اس کے ناز نخرے اٹھانے لگ جائیں گے کیونکہ عشق کرنے والے کو میراج یہی ہوتی ہے عشق کرنے والے کی میراج یہی ہوتی ہے وہ ہر حال میں اپنے محبوب کی اس کے بعد شین بچار دیکھیں گے آدمی کی روش میر ہم تیری گھر سامنے سے ٹک وہ پریزاد آ گیا اس میں ایک روش تو طریقوں کہتے ہیں گھر اگر ٹک کا مطلب اچانک سامنے سے اچانک فوراں پریزاد پری کی اولاد پریزادہ اس میں میرے تکیمیر فرما رہے ہیں کبھی کبھی آدمی بھی جو ہے وہ امتحان میں پڑ جاتا ہے امتحان لینے یہ امتحان ہی ہے فرما چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی آدمیت پر ناز ہے لیکن ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں کبھی سامنے سے وہ محبوب لائے جس کا شجر نصب پریوں سے جا ملتا ہے ہنی پریزاد ہو بہت ہی خوبصورت ہو اس وقت دیکھیں گے کہ تمہارا رد عمل کیا ہوتا ہے کیا وہ پریزاد تمہیں چھرکتا ہے یا اپنا محبوب تو تم نے صرف و صرف انسانوں سے عشق کیا ہے لیکن اس بار جس سے عشق کا سامنا ہے وہ انسان کی شکل میں پریزاد ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اچانک وہ سامنے آ جائے تو رویہ اور طریقہ کیا ہوگا مرکزی خیال حوالہ شاعر مختصر تعارف اور تشریف کے بعد یہ رکھیں گے بتانے چاہتے ہیں کہ آدمی کو آدمی پر ناز ہوتا ہے آدمی پر ناز ہوتا ہے لیکن اگر پریزاد سامنے آ جائے بہت ہی خوبصورت کوئی پریزادہ آ جائے وہ انسان کی شکل میں پریزادہ ہے اب دیکھنا ہے کہ اگر اچانک وہ سامنے آ جائے تو ہمارے رویہ اور طریقہ کیا ہوتا ہے کیونکہ انسانوں کی طریقہ اور رویہ تو صرف انسان ہی پر کارگر ہوتے ہیں یہ آخری شیر تھا اس میں میر کا نام بھی ہے تخلص بھی ہے غزل نمبر دو میر تکی میر اس کو ہم پڑھیں گے یہ غزل ہے اور پیپر میں بھی آتی ہی رہتی ہے کیونکہ میر تکی میر جو ہے بہت امپورٹن شاعر ہیں اس لیے ان کی جو ہے شروع شاعری غزلیات میں سے اشعار جو ہے وہ پیپر میں آتی ہی رہتی ہیں تیرے ہیں کیا مو لگے گلوں کے شگفتہ دماغ ہے پھولہ پھرے ہے مرغ چمن باغ باغ ہے کومرس گروپ میں دوہدار اٹھارہ نے آ چکا ہے الفاظ میں نے کیا ہے اصل میں شگفتہ معتر کو بولتے ہیں شگفتہ دماغ ایسا دماغ جو معتر ہو خوش ہو اتر خوشبو کو بولتے ہیں یعنی اتر آلود ہو اور پھولہ جو نے یہاں پہ مرادہ کھلا 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 رہنا آگی مرس یہاں مراد ہے پرندے چمن میں جب چمن میں پھول گھلتے ہیں تو پرندے جو ہے وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں ان کا دل باغ باغ ہوتا ہے کبھی ادھر اوڑے ہوتے ہیں کبھی ادھر اوڑے ہوتے ہیں ایسے ہی انسان بھی جب اپنے عشق کی مستیوں میں ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو کسی سے مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت مو لگنے کی کیا ضرورت وہ اپنے ہی عشق میں ہی مست ہوتا ہے اس کا دماغ جو ہے وہ موطر بھوا ہوتا ہے اور وہ اپنے عشق میں ایسے سرشار ہوتا ہے کہ کسی سے مو لگنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں مرکزی خیال ہے کہ آدمی اپنے حسن کی نشے میں سرشار ہوتا ہے حوالہ شاعر مختصر تعارف اور تشریح میں یہ لکھیں گے تشریح میں یہ لکھیں گے کہ میں تکیمی لکھتے ہیں کہ اس وقت میں زندگی میں موجود خوشی اور بہاروں کی نشے سے سرشار ہوں میری حالت یہ ہے کہ اب میں کسی اور خوشی کو اہمیت دینے کو تیار نہیں جس طرح بہار کے دمانے میں باغ میں موجود پرندے پھولوں کو دیکھ کر خوشی سے پاغل ہوئے جاتے ہیں بلکل ایسے ہی میں بھی زندگی کی رنگینوں میں مس ہو کر ہواوں میں اڑ رہا ہوں اور میرے دل خوشی سے باغ باغ ہوا جا رہا ہے اس کے بعد شیئر نمبر دو وہ دل نہیں رہا نہ اب وہ دماغ ہے جی تن میں اپنے بشتہ سا کوئی چراغ ہے سائنس گروپ میں دوہ دار اٹھارہ میں آ چکا ہے مشکل الفاظ کے میں نے دماغ اصلا میں عقل کو بولتے ہیں فکر کو بولتے ہیں سوچ وغیر کے معنی میں بھی آتا ہے اور تن جو ہے تن تن تو جسم کو بولتے ہیں چراغ دیا اصلاح نے اس میں الفاظ میں نے اس میں فرمان چاہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کی تمام انرجی اور توانائیاں جو ہے وہ بجھنا شروع ہو جاتی ہیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے کوئی چراغ بجھ رہا ہوتا ہے آخری وقت میں مگر کی بات جو ہے چراغ کی مکمل روشنی ہوتی ہے اور اس میں تیل وغیر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے پھر جب تیل کم ہو رہا ہوتا ہے چراغ کا تو ایسا ایسا ساہر کے وقت صبح کے وقت چراغ بجھنا شروع ہو رہا ہوتا ہے ایسے ہی انسان جو ہے جب اس کے عمر آخری حصے میں پہن جاتی ہے تو تمام قواہ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں اور تمام آزا اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہوتے ہیں اب وہ دماغ میں بھی وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ صحیح طریقے سے سوچ سکے آنکھوں میں بھی وہ صلاحیت نہیں ہو سکتی ہوتی کہ وہ دیکھ سکے کانوں میں مکمل طور پر سن سکے تو وہ تمام صلاحیتیں ختم ہوتی جا رہی ہوتی ہیں ایسا ایسا اور فرمانے ہیں کہ میرا دل جو ہے میرا جسم میں روشنی کا مرکز بن کر چمکتا تھا میرا جی جو ہے وہ میں جسم میں روشنی سا بن کر چمکتا تھا اب توانائی ختم ہو چکی ہے اور اپنے لمحات میں بے یقینی کے ساتھ روشن ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میر تک میر نے اپنے آخری عمر میں یہ غزر لکھی تھی جس میں بیان کیا جا رہا ہے حوالہ شاعر اور مقتصر تعرف اس کے بعد مرکزی خیال کہ وقت کے ساتھ انسان کی تمام توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں اس میں وہی بات کی گئی ہے کہ آخری عمر میں تمام قواہ جواب دے دیتے ہیں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں دماغ میں بھی وہ صلاحیت نہیں رہتی اور تمام قواہ بلکل ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں ختم ہو جا رہے ہوتے ہیں توانائی ختم ہو رہی ہوتی ہے بتانے جا رہے ہیں کہ اب اس کے حالت جو ہے وہ ایسے چراغ کسی ہے جس کی توانائی ختم ہو چکی ہے اب پتہ نہیں کب وہ دیا اور کب چراغ بھج جائے مماسل شیئے میں فرمان رہے ہیں کہ ٹکمیر جگر سختہ کی جد خبر لے کیا یار بروسہ ہے چراغ سہلی کا کیا پتہ کب مر جائیں اسی کہا جا رہے ہیں کہ زخمی دل زخمی جگر کہ اب تو خبر لے لے کیا یار بروسہ بروسہ تو نہیں ہے چراغ سہلی کا اس کے بعد اگلہ شیئر اگلہ شیئر میں فرما رہے ہیں کامت سے اس کی سرنگوہ رہتے ہیں سرگل خوبی سے اس کی لالہ سد برگ داغ ہے اس کے الفاظ میں نے الفاظ میں نے میں ایک طرح قامت قامت کہتے ہیں انچائی کو اور قد کو بھی کہا جاتا ہے قد و قامت اس کے بعد سرنگوہ کے مدد ہوتا ہے سر جھکائے سرنگوہ سرنگوہ سر جھکائے اور اس کے بعد جو ہے سرنگوہ جو ہے ایک درخ کا نام ہے بہت ہی لمبے ہوتے ہیں سرد برگ بولتے ہیں شاخ کے معنی میں آتا ہے اس میں میتے کی میرے پتان چاہ رہے ہیں کہ پھول پودے سروں جو جو لمبے لمبے قد کے درخت ہوتے ہیں اور جو پھول ہیں وہ بھی میرے محبوب کی خوبصورتی کی وجہ سے شرماتے ہیں اس میں انہوں نے اپنے محبوب کی قد و قامت اور ناز کی حسن جمال کا بیان کیا ہے کہ میرے محبوب کا قد و قامت اور اس کا حسن جمال خود کی خوبصورت ہے اور میرے محبوب فرمارے ہیں کہ ایسے خوش قامت ہے ایسے قد و قامت والا ہے اس کی بلند قامتی کی وجہ سے بلند لمبائی کی وجہ سے سروں ایک بہت لمبے درخت ہوتے ہیں اکثر پہاڑوں کی قریب ہوتے ہیں جیسے بلند قامت ترخت بھی پس تھی کھائی دیتے ہیں اور جہاں تک میرے محبوب کی ناز کی اور حسن کا تعلق ہے وہ بھی یعنی پھول بھی ان کو دے کر جو ہے وہ شرم آ جائیں حوالہ شاید مختصر تعرف مرکزی خیال میں لکھیں گے کہ پھول پودے بھی میرے محبوب کی خوبصورتی سے شرم آتے ہیں اس میں انہوں نے قد قامت کی بات کی گئی ہے سر و درخ کی بات کی گئی ہے پھولوں کی بات کی ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے میرے محبوب کی قد قامت کی سامنے کچھ بھی نہیں پھول پودے بھی جائیں ان کو دیکھ کر جانا شرم آ جائیں اور اپنا موں جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں اس کے بعد اگلے شیر اس میں فرما رہے ہیں گرگر پھرے ہیں جانگتے ہم صبح نجو نسین پردے میں کوئی ہے یہ اس کا سراغ ہے مجید دوہ دار سولہ کے پرائیوٹ میں آ چکا ہے پندرہ کے ریگولر میں آ چکا ہے اور سائنس گروپ میں دوہ دار سولہ میں آ چکا ہے یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ شیر ہے اس کے الفاظ میں یہ ہیں نسین جو ہے وہ تو صبح کی ہوا کو کہا جاتا ہے جو نسین صویرے ہوا کی طرح جو کتوں جو ایسا میں طرح کے محن میں آتا ہے اور سراغ کا مدرد ہے پتہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر گھر پھرے ہیں جھانگتے ہم صبح جو نسین صبح کی جو ہوا ہے وہ جب چلتی ہے تو گھر گھر جو ہے پھرتی ہوئی اور گھر گھر میں جھانگتی ہوئی گزر رہی ہوتی ہے اور ہر چیز میں اپنے محبوب کو تلاش کر رہی ہوتی ہے پردے میں کوئی ہے یہ اس کا سراغ ہے وہ پتہ بتا رہی ہوتی ہے کہ پردے میں میرے محبوب ہیں اس میں اس کی حقیقی کا غلبہ بھی دکھائی دیا جاتا ہے اور اس کے مجازی بھی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ روز صویرے ہوا جب بے اختیار چلتی ہے تو میں دیکھتا ہوں اور مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ دربدر اپنے محبوب کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے میرے بھی حال کچھ ایسے ہی ہے کہ میں بھی دن نکلتے ہی دیوانہ وار اپنے محبوب کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے شایر صویرے کی ہوا کا یوں بدمس ہو کر چلنا ضرور مجھے میرے محبوب کو پتہ دے رہا ہے لہٰذا میں پاولوں کی طرح گلی گلی اور چمن چمن میں ہر گوشے میں ہر گلی میں اپنے محبوب کو پانے کی جس تجو میں لگا رہتا ہوں اور امید ہے کہ ایسے اگر میں کوشش کرتا رہا تو میرا سراغ جو ہے پتہ محبوب جو ہے مجھے مل جائے جب انسان اپنے محبوب کی تلاش میں ہوتا ہے اگر اللہ کی یاد میں اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اللہ مل ہی جاتا ہے سب سے پہلے حوالہ شائع لکھیں گی اس کی بعد مقتصر تعرف مرکزی خیال ہمیں چیز محبوب ہیں کا جلوہ تلاش کرتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ محبوب کی جلوہ ہی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں میرے سے میرے جو ہے اس میں بھی انہوں نے اس کی حقیقی کا غلبہ دکھائی دیا ہے کہ جیسے ہوا سبح سویرے بے اختیار چلتی ہوئی نظر آتی ہے در بدر اپنے محبوب کو تلاش کر رہی ہوتی ہے مارے مارے تو فرما رہے جا رہے ہیں کہ میں بھی میرے حال بھی کچھ یوں ہیں میں بھی سبح سویرے اپنے محبوب کو پانے کی تلاش میں لگا رہتا ہوں اور بدایے ایسا ہے کہ میرے خیال میں کائنات کی تمام موجودات جو ہے وہ پردہ بن کر اپنے خالق کی ہنی میں میرے محبوب کو چھپائے ہوتے ہیں یعنی ہر چیز کے اندر میرا خالق جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اور ہر چیز مجھے میرے محبوب کا سراف دے رہی ہے بتا رہی ہے کہ ہے کوئی ایسی ذات ہے جس نے مجھے بنایا ہے یعنی اللہ کی ذات ہے اس کے بعد آخری شیر لگ نکلی ہے کسو کی مگر بکری ذلف سے آنے میں بعد صبح کو یہاں ایک دماغ ہے مشکل الفاظ کی معنی کسو جو ہے یہ پرانے زمانے کا لفظ ہے کسی کے معنی میں آتا ہے اور بعد صبح کا مطلب تا ہے صوری کی ہوا صبح کی ہوا بعد نسیم بعد صبح تو بعد صبح جو ہے صبح کی ہوا کو کہا جاتا ہے بعد صبح کی کہا جاتا ہے اور ذلف ذلف مطلب لمبے بال لمبے بال جو بکھرے ہوتے ہیں وہ مراد ہے یہاں پہ اس میں بتان چاہ رہے ہیں کہ محبوب کی ذلفوں کو چھو کر ہوا کا آسمانوں پر اس میں شاید کہتے ہیں کہ میں تو اپنے محبوب کی ذلفوں کا دیوانا تھا مگر جب سے صبح کی ہوا نے میرے محبوب کی ذلفوں کو چھوا ہے اور یہ انہیں چھو کر نکلی ہے اس کا دماغ بھی ساتھویں آسمان پر ہے اور یہ بھی اٹلا اٹلا کر چل رہی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے محبوب کی ذلفوں میں وہ تاثیر ہے جو کسی اور چیز میں نہیں لگ نکلی ہے کسی کی مگر بکھری ذلف سے آنے میں بعد صبح کو یہاں ایک دماغ ہے اس میں محبوب کی ذلف کی بات کی جا رہی ہے فرمارے ہیں کہ جب ہوا نے بھی میری محبوب کی ذلفوں کو چھوا ساتھویں آسمان تک خوشی خوشی پہنچ گی بتانچارے ہیں کہ میری محبوب کی ذلفوں میں وہ تاثیر ہے جو میری طرح کسی کو بھی دیوانا کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہ کہ یہ بات صویرے کی ہوا کے لیے باعثِ عزاز بھی ہے کہ اسے حسین ذلفوں سے ٹکرا کر گزرنے کا موقع ملا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا بہت ہی آسان ہے تو اس سے مزید تشریعہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور فنی خوبی جو بنتی ہے وہ بنائیں اس میں آج کے لئے تنہیں کافی ہے لادمی اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا تاکہ وہ اس سے مستفید ہو جائیں مقصود صرف یہی ہے کہ ہم سب کو فائدہ ہو اچھے نمبروں سے پیپر دے سکیں نمبر اچھی آ جائیں پیپر لکھیں تو اچھے سے اچھا لکھیں یہ نہیں کہ صرف وہ صرف بہت تھوڑا سا لکھے آ جائیں اور ایک بات جو ہے میٹے و کمیر کی ایک میں تو ہے گا کہاں ردیف جو ہے نا آخر میں وہ ہے کہاں اور ایک میں آخر میں آ رہا ہے غین کے ساتھ ہے غین ہے دماغ ہے اس سے کی جو ہے نا اگر ردیف ہمیں وہ سمجھ میں آگے یہ نہیں سہے سراغ ہے دماغ ہے داغ ہے یہ کہنے کی غزر نمبر دو ہے چراغ ہے باغ ہے اس میں آگر ہم دیکھیں اس میں عنٹ میں جو ہے سب میں غین ہے غین ہے غین ہے تو اس پر چلے گا یہ میر تک میر کی غزل نمبر دو ہے ایسے ہی پریزاد آگیا فرہاد آگیا بیداد آگیا فرہاد آگیا خدا یاد آگیا اس پر آخر میں دیکھیں تو آگیا 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 تو میر تک میر کی غزل نمبر ایک کی جو ردیف بنے گی وہ ہے آگیا اگر پیپر میں چھے اشار دی جاتے ہیں آخر میں اگر آگیا آگیا تو وہ میر تک میر کی غزل سے ہے اس سے پہلے ہم نے یہ غزل پڑی ہے میر درد کی اس میں آخر میں اگر میں اور اس میں غزل نمبر ایک میں آگیا اور غزل نمبر دو میں غین کے ساتھ ہے داغ ہے امید کرتے ہیں کہ یہ چیز بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر فا حسن جزا